اسلام علیکم فرنس یہ دیکھیں میں نے کپڑے کو ڈبل فولڈ کیا ہے اب اسے میں فور فولڈ کر دوں گی اس طرح سے چار فولڈ کرنے کے بعد ہم اوپر ایک انچ سلائے کے لیے چھوڑ کے چولی کا لمبائی کا نشان لگائیں گے چولی نو انچ کا ہے تو میں نو انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اس طرح سے اور یہاں سے ہم پائیب انچ تیرے کے لیے نشان لگائیں گے میکسیمم فائیب سے سکسی ارز گل کا میجرمنٹ یہ ہی ہوتا ہے پھر یہاں سے ہم پانچ انچ موڑے کے لیے لگائیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے چیسٹ کا نشان لگائیں گے ساڑھے چھے انچ پہ آپ چاہے تو پورا نشان دے سکتے ہیں پر میں تھوڑا سا دے گئی ہوں اور یہ کمر کا نشان لگائیں گے ساڑھے پانچ انچ پہ اور اس کے بعد ہم اس طرح ایک انچ اور بڑھائیں گے ٹیک ان کے لیے اور یہاں سے ہم ٹیک انچ کا نشان لگائیں گے دو انچ پہ اور یہاں سے لمبائی دیں گے تین انچ پہ اب ہم یہاں سے نیک کا نشان لگائیں گے دیڑ انچ پہ اور یہاں سے بیک کا گلے کا نشان دو انچ رکھا ہے اور فرنٹ کے گلے کا نشان تین انچ رکھا ہے یہ بیک کا ہے وہ فرنٹ کا اس طرح سے نشان لگا لیں گے مڑے کا بھی ہم رون نشان لگا کر کے فرنٹ کے لیے تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے نشان لگائیں گے تو اس طرح سے چولی میں نشان لگان کے بعد ہم مارجن لیتے ہوئے کٹنگ کریں گے پہلے ہم بیک کا موڑا کٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم بیک کا گلہ کٹنگ کریں گے اب ہم فرنٹ کے پارٹ کے موڑا کا گلہ کٹنگ کریں گے اور گلہ کا بھی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ بیک کا پارٹ ہے اب اسے ہم پیچھے سے دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیں گے اب ہم اسے ایک ہی بلہ کو اس طرح رکھ کر کے نیٹ کا کٹنگ کریں گے اور دوسرے بالے کو بھی ہم رکھ کے کٹنگ کر لیں گے اب ہم چولی کا گھیرا کٹیں گے گھرے کے لیے میں نے نیٹ کا نیچے والا حصہ لیا ہے اس کی لمبائی رکھی ہے میں نے چودہ انچ اور یہ چار فولڈ میں ہے اس طرح سے اس کی ویرت اور لمبائی ہے بائیس اور یہ چودہ انچ اب ہم رفل کے لیے کٹنگ کریں گے تو یہ جو اوپر کا پارٹ بچا ہے نیٹ کا اس میں سے ہم پانچ انچ پہ نشان لگائیں گے اس طرح پائی بیو انچ پہ نشان لگائیں گے اور یہ فور فولڈ میں ہے میں نے فولڈ کیا ہے اسے کپڑے کو فور فولڈ میں اب ہم اسے اس طرح سے کٹ کر لیں گے ایٹ انچ فولڈ کر لیں گے یہ کٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کو آپس میں ہم جوڑ دیں گے اب یہ میرے پاس جو اوپر میں تھوڑا سا اور نیٹ پچا ہے اس میں سے ہم تھوڑا سا اسے سلیپس کے لیے رفل کٹنگ کریں گے بس اس طرح سے برابر کرنا ہے اور اسے تھوڑا سا اور راؤنڈ شیپ دے دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ایٹ انچ ہے اور یہاں سے فائیب انچ اس طرح سے ہم تھوڑا سا کٹ کر کے اور اسے راؤنڈ شیپ دے دیں گے یہ ہو گیا دو پلہ میں نے کٹنگ کیا ہے اب ہم لائننگ کٹنگ کریں گے نیچے گھیر کے لیے گھیر کے لیے تو اس کا بھی ہم ویسے ہی 22 انچ اور ادھر سے 17 انچ رکھیں گے یہ بھی پور پولڈ میں ہے اس طرح سے اور ادھر سے پولڈڈ سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ نیٹ ہے دونوں پارٹ ٹوٹل ویرد اس کی 44 انچ ہے اور لینڈ اس کی ہے 14 انچ یہ دیکھیں یہ سب کو میں نے جوڑ لیا ہے ایک طرف سے ہم اسے پکو کر لیں گے یا پھر اس طرح پولڈ کر کے سلائی بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سب کو میں نے جوائنٹ کر کے پکو کر لیا ہے اب اس میں رفل بنائیں گے چھوٹے چھوٹے چون ڈال کر کے اور یہ کوری ہے کوری کے نیچے میں اسے چون کو لگاؤں گی تو اسے ہم اس طرح سے رکھ کر کے اس طرح سے کوری والے حصے کو اوپر رکھ کر کے سلائی کریں گے تو یہ میں نے سلائی کر لیا ہے اور یہ دوسرا والا پلہ بھی میں نے سلائی کر لیا ہے یہ دونوں تیار ہو چکا ہے اب ہم انر کو تیار کریں گے تو انر والے پارٹ کو بھی دونوں طرف سے ہم موڑ کے سلائی کر لیں گے اور اس طرح سے چون بنا لیں گے یہ اس طرح سے فولڈ کر کے ہم سلائی کریں گے نیچے کے سائیڈ میں اور اس طرح سے چون بنا لیں گے تو دیکھئے چون بن چکا ہے اور یہ دوسرے نیٹ کا بھی چون بن چکا ہے تو ان دونوں کو ملا کے اس طرح سے ہم جوائنٹ کر لیں گے یہاں سے سلائی لگا لیں گے تو دونوں پارٹ کو ہم اسی طرح تیار کر لیں گے اب ہم سلیپس کی تیاری کرتے ہیں تو سلیپس کا کٹنگ میں ویڈیو پہلے ہی بنا چکی ہوں اپلوڈ بھی کر چکی ہوں لنک میں آئی بٹن پہ دے دوں گی ڈسکرپشن پہ دے دوں گی آپ دیکھ لینا تو دیکھئے سلیپس کو ہم یہاں تک رکھیں گے سیدھا اور یہاں تک سیدھا رکھیں گے باقی بیچ پہ پورے مہین مہین چون ڈالیں گے اور رستین میں بھی آگے میں مہین مہین چون ڈالیں گے تو دیکھئے اس طرح سے میں نے دونوں طرف چون لگا لیا ہے یہ دیکھئے یہ سلیپس کا موڑا ہے جہاں میں نے چون بنا لیا اور یہ سلیپس کی باہی ہیں جہاں میں نے چون بنا لیا ہے اس طرح سے دونوں سلیپس کو ہم تیار کر لیں گے یہ دیکھئے اب ہم جو وہ راؤنڈ والے رفل کاٹے تھے تو اس کو ہم اس طرف سے پیکو کر لیں گے اور سیدھے والے سائیڈ میں ہم اس طرح چون بنا لیں گے اور یہ میں نے دو انچ چوڑائی میں کپڑے کو کاٹ کے رکھا ہے جسے ہم چھوٹے چھوٹے رفل بنایں گے پیکو کر کے جو سلیپس میں لگے گے تو اس طرح سے میں نے پیکو کر لیا اسے دو لیئر میں ڈبل کر کے اس طرح سے سلیپس میں لگا دیں گے آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں سلیپ میں صرف فلسٹک بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح میں نے رفل لگا لیا ہے اب اسے یہاں سے سلائی لگا لیں گے اس کو پیٹھانے کے لیے یہ سلیپس تیار ہے اب ہم اسے چولی میں اٹیج کرنا ہے تو چلیے پہلے چولی کو اٹیج کر لیتے ہیں اس کو تیاری کر لیتے ہیں تو اس طرح سے نیٹ رکھ کے ہم اس میں سلائی لگا لیں گے نیٹ پورا چولی کو بیٹھا لیں گے اچھا سے یہ دیکھیں یہ فرنٹ کا پارٹ ہے گلے کی ہم نیٹ کو کٹ کر کے نکال لیں گے اور یہ بیک کا پارٹ ہے اس طرح سے رکھ کر کے ہم مونے کو سلائی کر لیں گے اور جو ایکسٹر نیٹ ادھر ادھر ہے سو کٹ کر کے اچھا سے فنیشنگ دے دیں گے اب ہم یہاں سے ٹیکن لگائیں گے تو ہمیں چار ٹیکن لگانا ہے نشان ایک طرف تھا اس طرح سے چاروں کو فولڈ کر کے اس طرح سے یہاں پر ایک کٹ مار دے دیں گے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ یہاں ہمیں یہ دیکھیں یہ میں نے ٹیکن لگا لیا ہے اب ہم اس کے بیک پہ یہ کپڑا لگائیں گے اور یہاں سے ہم سلائی کر لیں گے سلائی کرنے کے بعد اسے ہم فولڈ کر کے بھی سلائی کریں گے جو ایکسٹر کپڑا اسے کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سلائی کر لیا ہے اب اسے فولڈ کریں گے ایک پلے کو ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے اور دوسری کو ہم فولڈ کر کے بلکل اندر گھوسا دیں گے تو اس کو ہم ایکسٹر چوڑا ہے تو اسے تھوڑا سا کٹ کر لے رہے ہیں اب ہم اسے اس طرح فولڈ کر کے اندر کی طرف گھوسا دیں گے تو دونوں میں ہم سلائی لگا لیتے ہیں دیکھیں سلائی لگ چکا ہے جو ایکسٹرک تھا وہاں پر ہی کٹ کر لیا اور اس کو آپس میں جوڑ لیا اس طرح سے اوپر اور نیچے رکھ کے ہم جوائنٹ کر لیں اور یہ والا رفل کو ہم اس میں یہاں تک کا جوائنٹ کریں اس طرح سے رفل بناتے ہوئے ہم یہاں سے یہاں تک کا ہی جوائنٹ کریں تو یہ دیکھیں ہم جوائنٹ کر لیے ہیں اب ہم سلیپس کو بھی اس میں لگا لیں گے اس طرح سے موڑے کو اس طرح سے لگا کے ہم اسے سلائی کر لیں گے دونوں طرف کے سلیپس کو اس طرح سے سلائی کر لیں گے اور دونوں کے گھیرے کو بھی ہم اس طرح سے سلائی کر لیں گے میں نے گھیرے کو جوائنٹ نہیں کیا تھا آپ پہلے جوائنٹ کر لیں گے تو زیادہ آسان ہوگا ہے تو اس طرح سے یہ دونوں کو ملا کے ہم سلائی لگا لیں گے اور دونوں سلیپس کو بھی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں سلیپس کو اور گہرے کو سلائے لگا لیا ہے اب اس طرح سے کپڑے کو پول کریں گے اور دونوں سائیڈوں سے سی دیں گے یہاں سے لاتے ہوئے نیچے تک کا اور یہاں سے لاتے ہوئے نیچے تک کا ہم سلائے کر دیں گے تو دیکھیں یہ فروک سلائے ہو چکا ہے اب اس کے ہم گلے میں ترچھی پٹی کی پائپن لگائیں گے یہ دیکھیں یہ بھلا جو میں نے کٹا تھا جرپل کے لیے تو گلے میں ہم ترچھی پٹی لگاتے ہیں تو یہ ترچھی پٹی ہے یہاں سے لے کر کے پورے راؤنڈ نیک پہ پیچھے سے لے کر گھوماتے ہوئے پھر پیچھے طرف گھوماتے ہوئے پورے نیک پہ ہم اسے لگا لیں گے اب اسے میں نے سلائے کر لیا ہے اب ہم اس طرح سے کٹ مارک لگائیں گے دھیان سے سوٹا نہ کٹے یہ دیکھتے ہوئے اچھے سے اور فول کر کے ہم اس میں سلائے لگا لیں گے اس طرح سے فول کر کے تو میرا گلہ بھی بن چکا ہے اب ہم اس میں یہ پیچھ لگا رہے ہیں موٹیوں والا تو فرنس اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کرنا ہے پھر ملتے ہم اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ